www.hz.firoz.org پرنٹ آؤٹ ملتا ہے خواتین گھر میں لگا دیتی ہیں مرد حضرت گھر میں لگا دیتے ہیں جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں اور یہ واجب ہے یہ واجب ہے نا بھئی اور اگر بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے جیسے امام صاحب حضرت نے فرمایا خدا نقاضہ بھول جائے تو مقتدی یاد دلا دے خاموش نہ رہے اور ایک بار ہے بار بار نہیں ایک بار صرف پڑھنا ہے تو حضرت پیارے شیف فرماتے ہیں تکبیر تشریف تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ بڑا بھی کہہ رہے ہیں اور نفس تو نعوذ باللہ بڑا بنایا ہے گناہ کر رہے ہیں اللہ ہمارے شیف کے درجات کو بلند فرمائے ہر موقع پر ہمیں نصیت فرمائے کہ فرمائے تم خود تکبیر تشریف میں کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور لڑکیوں کو یوٹیوب کو فیس بک کو ہاتھ سے جوانی برباد کرنا بے پردہ گومنے کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے بعد میں کہ یہ بیان میں کیا کہہ دیا کہ گناہوں کو نعوذ بلہ میں شریک بنا لیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا ہر بیان میں دلیل قرآن پاک حدیث پاک کی ہے یہاں کی دلیل دیں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا دلیل قرآن پاک کی آیت ہے حضرت بھولپوری رینکلالے میرے دادا شیخ ہفتے میں پانچ پانچ سات سات مرتبہ یہ آیت پڑھتے تھے اَفَرَيْتَ مَنِتْتَخَرَ إِلَا هُوَا إِلَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام پائشات کو معبود بنایا ہوا ہے یہاں تکریب تکریب تشریق پڑھنا آسان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا مزہ آتا ہے اللہ بڑا ہے ہم نے تو نفس کو بڑا بنایا ہوا ہے اگر اللہ کو ہم بڑا بناتے تو غیبت کرتے اگر اللہ کو ہم بڑا بناتے تو ہم شرک کرتے ہم شرک خفی کیا ہے ریا ہے اے ابو بکر کالی رات کالا پتھر کالی چونٹی پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے گا مفہوم عرض کر رہا ہوں فرمائے ابو بکر میری امت میں شرک خفی ریا اس طرح گز جائے گا ابھی اس جگہ ہمارا جانا ہوا ہمارے مفتی خورم عباسی صاحب کی تبیت ناساس تھی تو ہم وہاں گئے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے معلومات بہت رکھتے ہیں قریب ہی بتائے اس گلی کے اندر بڑا شور اٹھتا ہے بڑے بڑے جانور لائے جاتے ہیں اور لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں اور پچیس پچیس لاکھ کا بیل اور تیس تیس لاکھ کا بیل تو میں نے کہا حضرت بھی یہ بتاتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جب رشتہ دار کو تھوڑا سا گوشت بھیجا دو تین بوٹی اور رشتہ دار نے فون کیا کہ آپ اتنے رئیس ہیں صرف تین بوٹی کہتا ہے چل گئے یہ تین بوٹی بھی بیس ہزار روپے کی ہے ریا دکلاوہ شرک خفی قیامت کے دن ایسے سے کہا جاتا تھا تو مخلوق کو دکھاتا تھا نا جا مخلوق سے نام لے جا عوضے قوتر شفاعت واضح جا کر لے اور پھر حرام علال کے بھی پڑھوا نہیں اور آج کل اللہ معاف فرمائے ہماری بہو بیٹیاں وہ جا کر بکرہ منڈی میں دھکے کھاتی ہیں جا کے راتوں کو اور بعض خواتین کہتی ہیں سرطاس وہ بکرے کے دانت جو ہے نا وہ مووی بنا کر ہم کو دکھاؤ تیرا کیا واحدہ دانتوں سے تیرے اپنے دانت کتنے ہیں وہ تو بتا پھیلے بڑے آئیے بکرے کا دانت دیکھنے والی اور وہ مووی بھی بن رہی ہے دانت بھی دیکھ رہی ہے اور وہاں مرد بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ان چیزوں سے کیا ملے گا ارے صاحب بہت برس پہلے ایک صاحب نے بڑا تگڑا بھکرا لیا اور جب گھر آئے دس بڑا گھنٹے کے بعد کوئی اس کے ومٹنگ پتہ نہیں کیا ہوا صاحب نے ہوا نکلنے لگی پتا چلا کسی آلے کے ذریعے اس میں ہوا بھر دی موٹا تازہ ہو گیا گھر آ کر پھوس ہو گیا کیا اس بڑا ہو گئے میں مہنگا جانور لائے ہوں خواتین کو کیا ضرورتیں جانے کی بھئی سپر آئیلے ہو یا کہیں بھی ہو بکرے سے آل چال پوچھ رہے ہیں بھائی تیرا کیا آل ہے اب بکرا تیرا بھائی بھی بن گئے گھر بیٹھو اللہ اللہ کرو اپنے ماں باپ اپنے ابا اور بھائی اور شور وغیرہ کی خیرد کیلئے دعائیں کرتی رہو اور کیا ہوگا ہمارے دوست جو کینیڈا کا بتایا نہیں تھا کہ جالی پیر سے پھز لیا تھا اس نے کہا کہ دھائی لاکھ روپے لاؤ تمہارے لئے میں جنت کے بھگرے لاؤں گا اس نے دھائی لاکھ لے دیئے اب جناب وہ ساری برادری کو سسرال کو سب کو بتا دیا کہ جنت کے بھگرے آنے والے ہیں اب وہ جناب اس کو فون آیا اس نے بتایا میں جا رہا ہوں جنت کے بھگرے لینے کے لئے اور سزوکی ساتھ لی اب رشتے دار سسرال والے پڑو سی سب انزار کر رہے ہیں جالی پیر کے پاس گیا کہا وہ جنت کے بھگرے منے منے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بھگرے کہا یہ لو چار بھگرے دھائی لاکھ میں کہا یہ کہا اے بدگمانی حرام ہے جنت کے بھگرے ان کی چربی جنت کی خوشبو سے بنائی گئی ہے سزوکی والوں کا کہا بھائی یہ پیسے لے تو تو جا اور ڈگی میں بند کر کے چھوٹے چھوٹے بھگرے تین چاروں گھر لے کر آیا اور میلے کھڑوالے کھڑے ہیں جنت کے بھگرے یہ بھی پاگل وہ بھی پاگل اب وہ تو اپنے بھائی کو کہا یا کسی کو کہا بھائی میں تو پھسینے پھسینے ہو رہا ہوں میں تو کمرے میں جاتا ہوں ڈگی ٹو کھولنا ڈگی کھولی پھدک 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 کے چھوٹے بھگرے نکر آئے اب سب حسر ہیں اور یہ گھر میں روڑا ہے وہ جنت کے بھگرے کہاں سے آئیں گے بھائی یہاں پر